جو سوال آپ نے کیا اٹھائیس مہی کو جب دماغے کیے تھے لوگ کہتے تھے قوم بھکی مر جائے گی مگر پاکستان ایک محفوظ ہاتھ میں تھا جو ہاتھ نواز شریف کا تھا پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا دوہزار تیرہ میں ایسے ہی حالات میں نواز شریف صاحب نے اس ملک کو سنبھالا دیا اور بائیس کے انٹرلوڈ شیڈنگ ہوتی تھی ڈالر سو پہ روکے رکھا مہنگائی کو کنٹرول کیا اصل جو اس قوم کے ساتھ جو کچھ ہوئے اس میں امران قصوروار نہیں ہے اس میں ساکب نصار سازشی لوگ اس کے قصوروار ہیں جو آج ملک کو حالات دیکھنے پڑتے ہیں امران ان کا عالی کار بنا ایک قومی کمیشن بنائے اس میں امران بھی پیش ہو کہ اس نے دوہزار تیرہ میں بندے والی حکومت کے خلاف جو سازش کی اور ساکب نصار ان کمپنی سے پوچھا جائے کہ آپ نے آؤٹ آف تا وی جا کے خود درخواستیں لے کے تو نواز شریف کی حکومت ختم کر کے آج قوم کو ان پرشانیوں میں ڈبویا ہوا ہے اصل اصل مقدمہ جو ہے وہ ساکب نصار ان کمپنی پر چلنا چاہیے اس جی ایٹی پر چلنا چاہیے جس نے صرف ریپورٹس جی ایر آف والیم پر سائن کی انہوں نے لکھی نہیں ہے گرفتاری مانگ لینا کہا گیا ہمیں تفتیش کے لیے گرفتاری درکار ہے اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے شام تک آپ انتظار کر لیں میں ابھی عدالت میں تھا باہر نکل ہوں آپ سے یہ خبر سنی ہے اور چونکہ میں نے نہیں خبر سنی تھی صبح میں نو بجے آ گیا تھا اور ماجد صاحب کیس تیار کر رہے تھے اور ہم تو مہشہ عدالتوں میں پیش ہوئے جیسے عدالت کو حکم ہوگا اس پہ ہم منوہن اسی طرح پیش ہوں گے جیسے عدالت کا حکم ہوگا اسی طرح کریں گے اگر نواز شریف صاحب دو سو کے قریب پیشوں میں آئے ہیں سپریم کورٹ جاتے رہے ہیں ہر ایک عدالت میں پیش ہوئے ہیں تو عدالت بلائے گی وزیراعظم پیش ہوگی اس میں کوئی فکر کی بات نہیں ہے حصلے سے حصلے سے اور اس وقت وزیراعظم پاکستان کو اس بوران سے نکار رہے اور انشاءاللہ یہ بہت جلد آگے چل پڑے گا اور میں نے سنا ہے کہ رانہ سنولہ صاحب نے لنگری اور کت کا ایک نیا مغایہ نئی مرم کی تیار کر رہے ہیں وہ لانگ مارچ کریں گے انہوں نے پہلے جو مرم لگائی تھی اس سے کافی خارش کو آرام تھا تو اب دوسری مرم تیار کی ہوئی ہے جب آئیں گے تو وہ بھی ان کو پیش کر رہے ہیں یہ ایک اہم سوال لے لی جائے گا جب آپ کے خلاف یہ مقدمہ درجوہ تھا آپ سے ہماری ملاقات ہی دیا پر آپ نے کہا کہ ملک میں یہ ریت سی پڑ گئی ہے آپ کی بڑی جدو جا رہی ہے بڑا بولتے رہے ہیں ایسے مقدمات پر تو اب بھی ایسے مقدمات ہو رہے ہیں ملک میں کیا وہ ریت ختم ہوگی ہے کہ چل رہی ہے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جب سے شباز شریف صاحب آئے ہیں انہوں نے کسی پر کوئی مقدمہ نہیں بنایا مقدمہ بننا چاہیے تھا عمران خان پر پشاور میں عمران خان نے فوج کو بھی ٹارگٹ کیا اور ریاست کے ٹوٹنے کا اندیہ دیا اور یہ اب ہر محبے وطن کا کام ہے کہ عمران خان کے خلاف کسی نہ کسی عدالت میں جائیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ نے آرمی پاک فوج جو اس ملک کی دفاع کی زمانت ہے اور ریاست کو آپ نے کیوں اتنا بڑا دھچکا دیا اور اگر یہ کوئی کہے کہ ہم نے وہ ریت ختم کر دی وہ اپنی ذات کے لیے تو ختم ہو سکتی ہے ریاست اور اس کے اداروں کے لیے نہیں ختم ہو سکتی ہے طاقت اور حلقے کہاں پر ہیں عمران خان صاحب کہتا ہے کہ اللہ نجازت دی دی نیوٹرل رہنے کی تو طاقت اور حلقے نیوٹرل ہیں یا پھر دیکھیں عمران صاحب کی باتوں کو سنجیدہ نہ لیا کریں وہ صبح اور بیان دیتے ہیں شام کو اور دیتے ہیں گرمی میں اور دیتے ہیں سردی میں اور دیتے ہیں بنی گالہ میں اور دیتے ہیں پاک پتن جا کے اور دیتے ہیں ان کی باتوں کو سیریس نہ لیا کریں انہوں نے پاکستان کے ساتھ یہ جو کیا ہے وہ سادشیوں کے عالی کار بنے اور ساکب نصار اور خوصہ وہ راتوں کو ملتے رہے اور پاکستان کا یہ عال کی ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں اگر شباز شریف صاحب کو ڈیٹھ سال ملا انشاءاللہ تعالیٰ اور سکون طریقے سے ملا تو ملک کو بورانوں سے وہ نکال لیں گے کیوں جب ایٹویں تو باقی کیے یہ علات تھے دوہزار تیرہ کے بعد جب آئے تو یہ علات تھے ملک کاشکر گوادر تک لے گئے تھے ہم اور آپ کو یاد ہو یا نہ ہو جب کارگل پہ مشرف نے میسٹر ایڈوینچر کیا انڈیا کے ساتھ ہم پندرہ دن لڑتے رہے اور انڈیا کی ایکانومی اتنی ڈسٹرب ہوگی تھی کہ انہوں نے پھر ڈیزل مہنگا کر کے تو اس کو ایٹ پار کیا تھا چیزیں ریاستوں میں قوم پہ مشکل وقت آتی ہیں کئی نے کہیں ایٹ پار کرنے کے لیے قوم کو بھی اور ریاست کو بھی چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انڈیا نے اس وقت ڈیزل مہنگا کیا تھا تو آج آج انڈیا نے سستہ کر لیا جب شباز شریف صاحب دو تین مینے میں اس بوران سے نکلیں گے آپ کو سوالات بہت اچھے نظر آئیں گے جی انشاءاللہ رہے گی اندبی اعتماد جو کر کے آئے ہیں تو ملک کو تو بچانا ہے